کی کاروائی کا نام ہے وہ کاروائی ظاہر ہے کہ اپنے حالات کو سامنے رکھ کر ہی کی جائے گی مسلمان ریاست پہ جب یہ فیصلہ کرے گی تو اپنے حالات ہی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرے گی لیکن اس کا مقصد صرف یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کسی دوسری ریاست کے ظلم یا اس کے اپریشن کے خلاف کیا جانے والا ایک کلیکٹیو اقتام ہوگا ایک اجتماعی اقتام ہوگا کہ جس کے ذریعے سے اس کی ظلم سے روک دیا جائے گا اور یہ اس میں اس ظلم کو روکنے میں جو دوسری ریاست ہے جس کے خلاف یہ اقتام کیا جائے گا وہ مسلمان ریاست بھی ہو سکتی ہے ظاہر ہے جی اس معاملے میں اگر وہ ظالم ریاست جو ہے مسلمان ریاست ہے تو اس کے خلاف بھی جہاد ہو سکتا ہے اچھا اب اس میں جو پریزنٹ ہمارا کانٹیکسٹ ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے جن ریزیسٹنٹ ایلمنٹ کا میں نے ذکر کیا اس میں ایک اسامر بن لادن ہے جن کا کہ اس وقت بڑا نام ہے اور مسلمانوں کے ہاں ایک ہیرو کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں انہوں نے ایک 1998 میں ایک فتوہ دیا اور اس میں انہوں نے قرآن کی کچھ آیات سے اپنے ریفرنس لیتے ہوئے کچھ ورڈکس قائم کی میں آپ کے سامنے وہ آیت پڑھوں گا اس کا ترجمہ سورہ توبہ کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر جب سیکریٹ مہینے گزر جائیں حرمت والے تو قتل کرو مشرقوں کو جہاں پاؤ تم انہیں اور پکڑو اور گھیر لو انہیں اور بیٹھو ان کے لئے ہر گھات میں اس طرح ایک دوسری آیت ہے سورہ بکرہ کی اس میں انہوں نے قرآن میں یہ اس کا ترجمہ ہے قرآن کی آیت کا اور جنگ کرو ان سے حتیٰ کہ نہ باقی رہے فتنہ اور دین دین صرف اللہ کے لئے ہو جائے اس میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ امریکہ نے اب جب 1991 میں جو عراق پر اٹیک کیا ہے ایک لئے اٹیک دا مسلم ورلڈ اور اس لئے اسلام تو اب ہر مسلمان پر یہ فرض آئد ہوتا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف جہاد کرے اب اگر ہم دیکھیں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ظلم اور اس کے خلاف جہاد ہو سکتا ہے تو اس کیٹیگری میں تو یہ بات ٹھیک ہے کہ امریکہ ایک ظلم کرنے کی حیثیت سے عراق پر بھی اس نے جو تباہی میں چاہیے ہم سب اس کو دیکھ رہے ہیں تو کیا ایکارڈنگ ٹو شریعہ کے کانسپٹ سے جو یہ فتوہ جو ہے is it justified to wage the جہاد دیکھیں اس نامل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فتوہ جو قرآن مجید کے اس فتوے کے اندر جو مجھے کچھ پرابلمز ہیں اس کو سمجھنے میں قرآن مجید کے اندر جتنے بھی اجتماعیت سے متعلقہ کام ہیں وہ اجتماعیت ہی کو پورے کرنے یعنی یوں نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کی اجتماعیت کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کو اپنے ہاں چوری کی ایک سزا رکھنی ہے یا اپنے ہاں قتل کی ایک سزا رکھنی ہے تو اور مسلمان ریاست یا مسلمان اجتماعیت جو ہے وہ اگر اس سزاگ پر عمل درامت نہیں کر رہی ہے تو مجھے یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ میں وہ کر لوں بلکہ اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو ان کی ذمہ داری ہے ان کو بہرحال ہمارا کام صرف یہی ہوگا مسلمان شہریوں کی حصیت سے بھی مسلمان کی حصیت سے اور دین کے طالب علموں کی حصیت سے کہ ہم ان کو یہ یاد دہانی کریں کہ اگر وہ یہ ذمہ داری پوری نہیں کریں گے تو یہ خدا کے ہاں جواب دہی کا سامنا کرنا پڑے گا اور اس کی ذمہ داری ان پر ہے یہ بات کہ اسام بن لادن نے یا کسی بھی اور مسلمان کے دل میں اگر یہ خیال گزرا کہ عراق کے اوپر جو کچھ اقدام کیا ہے امریکہ نے یا کسی بھی اور ملک نے یا کسی صدا محسین نے اپنے شہریوں پر کوئی ایسا اقدام کیا ہے جو کہ ظلم کی کیٹگری میں آتا ہے اور کوئی مسلمان ریاست اس پر کاروائی نہیں کر رہی ہے تو ہمارا کام بحیثیت شہریوں کے بحیثیت مسلمانوں کے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہ ہم اپنے یا تو اپنی ریاست کو یہ یاد دلائیں کہ ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے خدا کی بات کو پورا کرنے میں اور یا پھر یہ کہ کوئی بھی مسلمان اگر ریاست اس وقت اس جہاد میں شریک ہوتی ہے تو یہ ہم وولنٹیئر کر سکتے ہیں اس سے زیادہ ہم پر کوئی ذمہ داری آیت نہیں ہوتی ہے ہم اس اقدام میں وولنٹیئرلی پارٹسیویٹ کر رہے ہیں ہمارے پاس اپنی ریاست اور اپنے جو اجتماعیت ہماری وجود میں آئے ہوئی ہے اس سے باہر نکل کر کسی دوسری اجتماعیت کے اندر یا اس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اندر ہمارے اوپر کوئی دین کا فریضہ آئیت نہیں ہوتا ہے تو آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو جہاد ہے اس کا اقدام صرف ریاست کی لیگل ایتھارٹی کے اندر ہو سکتا ہے اس کے بغیرد ہے کہ اس نہ صرف یہ جہاد کا بلکہ جتنے بھی قرآن مجید کے وہ احکام ہیں جو کہ اجتماعیت سے متعلق ہیں یعنی مجھے میں اپنے دائرہ اختیار میں اسلام کی پابندی کا ذمہ دار ہوں جو میرے دائرہ اختیار سے باہر چیز ہے اس میں میں نصیت ہی کر سکتا ہوں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا ہوں جو دین کے وہ احکام ہیں جن میں اجتماعیت مخاطب ہونی چاہیے یعنی کامن سینس کا تقاضہ یہ ہے کہ اجتماعیت ہی اسے متعلق ہونے چاہیے وہ مجھ سے ریلیٹ نہیں کرتے ہیں سوائے اس کے کہ میں اگر کوئی ایسا مشورہ دے سکتا ہوں کسی اہل اقتدار کو یا کسی ذمہ دار کو کہ جس میں خیرخواہی شامل ہو جس میں یہ بات شامل ہو کہ وہ اس کو اللہ کے حضور میں ایک روز پیش ہو کر اپنی ذمہ داریوں کے لیے جواب دے ہونا ہے تو میں یہ مشورہ اس کے سامنے پوری دیانتداری اور پورے اخلاص کے ساتھ رکھتا ہوں آجا عزیز صاحب اس میں ایک جو بڑا اہم نقطہ سامنے آیا لیکن اگر آپ یہ دیکھیں تاریخ انسانیت میں صرف مسلمانوں کی تاریخ میں نہیں کہ ایسے جب بھی قومیں کسی طرح کی غلامی میں جاتی ہیں تو ان کے ہاں اس طرح کی ریزیسٹنٹ مومنٹس اٹھتی ہیں جو کہ انڈیپینڈنٹ آف اینی سٹیٹ او تھاریٹ اور ان کو ایوینچولی قومیں بڑے فخر سے پیش کرتی ہیں تو آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اس وقت کی ہماری ریزیسٹنٹ مومنٹ ہیں میں بھی اس وقت ملہم زیادہ تر مسلمانوں کے سنٹیمنٹ تو ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کیا آنے والی تاریخ میں یہی ریزیسٹنٹ مومنٹ انہی ہیروز ورشپ کے اینگل سے پریزنٹ کی جائیں گے باقی اقوام کا آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ ان میں ہمیشہ سے اس طرح سے مومنٹس رہی ہیں اس کو بڑا یولوجائز بھی کیا گیا تریڈیشن کا اور اسلامی روایت کا تعلق ہے مسلمانوں کی روایت کا تعلق ہے تو اس میں جو بعد محصہ کر رہے ہیں کم از کم اس حد تک تو مسلمانوں کی روایت اس پر ہمیشہ جو ہے وہ قائم رہی ہے سوائے چند استثنائی صورتوں کے مثال کے طور پر آپ سنی سکولرز کو دیکھ لیں یا شیعہ سکولرز کو دیکھ لیں جو ارلیس ٹائمز میں آپ کو ملتے ہیں انٹرپیٹیشن یا اس کی کانسٹرکس اف انٹرپیٹیشن ملتے ہیں اس میں آپ شیعبانی اور زائب دو بہت بڑے سکولرز میں نے بھی ان کا نام لیا تھیری آف جہاد اگر آپ کسی طرح سے کہہ سکیں جہاد کی کوئی تھیری اگر میں ملتی ہے تو وہ ان کے ہاں ملتی ہے اس ٹائم سے لے کر تو آپ سید احمد خان کے ٹائم تک آ جائیں جو پہلے آدمی ہیں جنہوں نے ایک مختلف نکتہ نظر دیا ڈیفینسیف جہاد کا دفاعی جہاد کا اس کے بیچ میں ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ایک پورا ورلڈ ویو تھا دنیا کو دیکھنا ایک اقزابیہ تھا جس میں یہ تصور بھی موجود تھا کہ جب مسلمانوں کی اجتماعیت وجود میں آئے گی اور اس کو پولٹیکل لیگل اتھارٹی حاصل ہوگی تو بارال مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ جا کر سریاست کی ذمہ داری ہوگی باقی اقوام کو کہ اس پولٹیکل سسٹمز کو وہ ڈامنیٹ کریں تاکہ لوگوں کے لیے اسلام کی طرف راغب ہونے کے مواقع زیادہ سہل ہو جائیں تو یہ تو ایجنڈا تھا لیکن اس کے باوجود اور وہ اس پوزیشن میں بھی تھے پولٹیکل بھی اور ملٹیرل بھی کہ وہ یہ بات کر سکتے کم از کم اس حد تک کہ یہ اقدام بہرحال کسی امیر کے تحت آپ اس کو الجماع کہلیں آپ اس کو السلطان کہلیں حدیث کے الفاظ میں یا آپ اس کو امیر کہلیں اس کی اتھاریٹی کے تحت ہی ہو گئے اس میں تو جو مین سٹیم ہماری تنکنگ اس میں کبھی تبدیلی نہیں آئی اگر تبدیلی آئی ہے تو وہ چند استثنائی صورت مثلا خوارج ہم جانتے ہیں نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اقدام کر ڈالا تو وہ ایک استثنائی چیز سمجھاتی ہے مسلم ترڈیشن پھر مارڈن ٹائمز ہم دیکھتے ہیں گرسہ سید احمد خان نے دیفنسیف جہاد کی بات کی اور پھر بعد میں بہت سارے مولوی چراغ علیہ ہیں جاوید احمد بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے پھر اس کے بعد دیفنسیف جہاد کا بھی تصور پیش کیا جس کو محیس صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ ریاست کو بھی یہ حقا سے نہیں ہے اسلامی ریاست کو کہ وہ دین کی اشارت کے لیے جو ہے یا اس کے جس کو اظہار دین آپ کہہ سکتے ہیں اس کے لیے کریں یہ ایک جدید تصور ہے لیکن کم از کم جو پہلی بات کہ ریاست کی اثورٹی کے بغیر اور مزید یہ کہ جہاد کو پروکلیم کیے بغیر یعنی اس کا اعلان کیے بغیر جہاد نہیں کیا اور کسی معاہدہ کے ایک خلاف ورزی کیے بغیر آپ جہاد نہیں کر سکتے اس میں حد یہ ہے کہ جو بہت بڑا نام اس وقت دنیا میں فنڈیمنٹلسٹ ریوائیول کے والے سے یا ریڈیکل اسلامیزم کے والے سے لیا جاتا ہے ابول اللہ مدودی کا انہوں نے جیل برداشت کی سوالے سے کہ جی آپ نے